بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا آگاز کریں گے ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے سبحان اللہ تو نمازوں کا احتمام کیجئے کسی بھی حال میں ہوں نمازیں پڑھئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو اب میں آپ کے ساتھ یہ پیاری حدیث ایمڈوڈی کا ڈیزائن شیئر کروں گی یہ ایک بہت سمپل ایمڈوڈی نیکلین ایمڈوڈی کا ڈیزائن ہے جس کو آپ جس فیو منٹس میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اور اپنے پلین ڈیسز پر آپ اس کو ضرور ٹرائ آؤٹ کیجئے گا بہت خوبصورت لگتا ہے اس میں زیرو سائز کے پلس بھی ہو سکتے ہیں اور کافی اچھی اس کی لکھ آتی ہے سب سے امیزنگ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کو بنانے کے لئے جسٹ آپ فور ٹو فائیو منٹس میں اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ڈیبل سٹینڈز میں یوز کر رہی ہوں تھیڈ کے یہاں وولٹرڈ یوز کیا ہے میں نے یہاں ہم سٹینڈ بنا رہی ہیں پھر میں لیوز بناوں گی اور بہت ہی منٹوں میں ہم اس کو پرپیر کر لیں گے چھوٹے بچوں کے جو پلین جیسز ہوتے ہیں اس پر اسی کیسے جو وائنس کی فارم میں بیلوں کی فارم میں جو ایمرویڈی ہے بورڈر کی فارم میں وہ خوبصورت لگتی ہے آپ اس ایمرویڈی کے ڈیزائن کو بورڈر کی فارم میں سلیپس کے آگے بھی بنا سکتے ہیں کافی اچھے لکھ دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی سٹیچ یوز کر رہی ہوں میں ایون کے بیگنرز بھی ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں یہاں بورڈ شیپ نیک لائن میں نے ڈراؤ کی ہے آپ چاہے تو راؤنڈ شیپ یا وی شیپ اپنی چوائز کے بنا سکتے ہیں بہت آج کل بورڈ شیپ نیک لائن کافی ٹرینڈنگ میں ہے سیم وی میں ہم سٹیچز لگاتے ہوئے سیمس کی فارم میں ایمرویڈری کر لیں گے چھٹ کے کلرز آپ اپنی چوائز کے کورڈنگ لی یوز کر سکتی ہیں میں اب یہاں پر یلو کلر کا چھٹ یوز کروں گی یلو پنک کلر کا میکن ٹراسٹ کروں گی اور ساتھ میں پلز یوز کروں گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرقے سے انڈ ریزرٹ جو ہے وہ آتا ہے وہ کافی اچھی لک آتی ہے اب یہاں پر میں لیفز بناوں گی سنگل سٹرینڈز کے ساتھ تھوٹ کا سنگل سٹرینڈ یہاں پر یوز کرتے ہوئے ہر ایک سٹیم کی بیس سے ایک ایک لیفز بناوں گی بعد میں ہم لیفز کی آؤٹلین کریں گے لائٹ پنگ کلر کے چھٹ سے یہاں ون بائ ون ہم لیفز بناتے جائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اس کو آپ اپنے لون کے لیلن کے خطر کے پلین چیس پر بناہیے گا کافی اچھی لک دے گا یہاں ون بائ ون لیفز ہم بناتے جائیں گے یہ ڈیزائن جو ہے یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے بگنس جو ہے بنا سکتے ہیں اس کو اس ڈیزائن کو آپ بورڈر ایمڈ روڈی کے طور پر اپنے تپٹیز پر بھی بنا سکتے ہیں تپٹے کے پلو پر یا پھر اپنے وائٹ کلر کے لون کے ٹرازر پر بھی بنا سکتے ہیں اس سے کافی اچھی لک آئے گی کافی ایزی ڈیزائن ہے بھر پرپیر ہونے کے بعد اس کی لک جو ہے وہ بہت ڈیسنٹ اور خوبصورت آتی ہے یہاں سیم ویب میں ہم لیوز بناتے جائیں گے ایمڈ روڈری کے اس نیکلینڈ ڈیزائن کو بنانے میں جسٹ مجھے فائیو منٹس لگے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں اب ہم نیکلینڈ پر پوری نیکلینڈ پر اس لکے سے لیوز بنا لیں گے پھر لیوز کی ہم آؤٹلین کریں گے پنک کلر کے ساتھ کے ساتھ یہاں دیکھئے گا ہر ایک یلو لیوز کی ساتھ پر لیزی ڈیزی سٹیچیوز کرتے ہوئے ہم پنک کلر سے اس کی آؤٹلین کر دیں گے اور اب میں یہاں پر زیرو سائز کے پلز اٹیچ کروں گی جس سے اس کی لوکچہ ہے وہ کافی خوبصورت آئے گی ہر ایک لیوز کے ساتھ ایک ایک پلز اٹیچ کر دیں گے جیسے کہ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں میں پلز جو ہے وہ لگا چکی ہوں یہاں پر ہمارا ایمڈریڈی کا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سیمپل اور ڈیسینٹ اس کی لوک آئی ہے یہ بلکل بھی آور نہیں ہے جسٹ 4-5 منٹس میں آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کی لوک جو ہے وہ کافی اچھی آئی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ڈیزائن آپ کا پسند آیا ہوگا اس کو آپ اپنے ڈریسز پر ضرور ٹرائی آؤٹ کیجے گا اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جس ڈس کی نیکلین پر آپ اسے کسے ایمڈری کریں گے اس کی سلیوز پر اور دامن پر بھی بیل کی فارم میں سیم وی میں ایمڈری کیجے گا اور اس سے اس کی لوک جو ہے وہ کافی اچھی آئے گی یہاں آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں لیوز جو ہیں وہ ڈبل ٹون میں ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزا کر اللہ خیرہ